ایشیا کپ 2022 کے لیے بیشی سائی نے سومبار کو روحش شرمہ کی کپتانی والی بھارتی سکوارڈ کا اعلان کیا جس میں ٹیم کے پور کپتان ویرات کولی اور دگج بھلیواج کیر لہول کی باب سے ہوئی ایشیا کپ کے لیے سکوارڈ کے اعلان کے بعد ٹیم انڈیا پریکٹس مجھوڑ گئی اور ٹیم انڈیا اپنے ابھیان کی شروعات پاکستان کے خلاف مقابلے سے کرے گی ایشیا کپ میں بھارتے ٹیم کے خلاف کھیلنے کو لے کر پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بڑا بیان دیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ بابر آزم نے کیا کہا ہے دراصل ایشیا کپ 2022 کو لے کر ٹیم انڈیا اپنے تیاروں میں جٹ گئی ہے روحش شرمہ کی کپتانی والی بھارتے ٹیم پاکستان سے پچھلے سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ملیہار کا بدلہ لینے کے لیے بھی جٹ گئی ہے ایشیا کپ 2022 کا پہلا مقابلہ بھارتے ٹیم پاکستان کے خلاف کھیلے گی اس بار امید ہے ایشیا کپ میں دو سے تین مقابلے میں آمنے سامنے یہ دونوں ٹیم میں ہو سکتی ہیں جس کو لے کر بابر آزم سے سوال کیا گیا سوال کے جواب میں بابر آزم نے بڑے ہی مجیدار بات کہی ہے اصل بابر آزم سے سوال کیا گیا کہ ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ تین بار بڑھت ہونے کی سمبابنہ ہے ایسے میں کیا پاکستان کی ٹیم بھارت کو تین شونے سے مات دے سکتی ہے اس سوال کے جواب میں بابر آزم نے کہا کہ پریشر کچھ نہیں ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میچ کو میچ کی طرح ہی کھیلیں ہاں وہاں پر کچھ الگ طرح کا دواب ضرور ہوگا لیکن جیسا کہ ہم نے پسلے کی وشکپ میں بھی خود پر اس کا پرواب نہیں پڑھنے دیا تھا انہوں نے آگے کہا کہ ہم اس بار بھی کھیل اور اپنی قابلے تو برخصہ کر کے دکھائیں گے اور اپنا سرف سے دینے کی کوشش کریں گے نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر ہم اکثر اپنا بیس دیتے نظر آئیں گے تو نتیجے بھی ہمارے پکش میں آئیں گے آپ کو بتا دے کہ دونوں ٹیمیں پسلے دس سالوں سے پکشی سیریز نہیں کھیلی ہیں آئیس ایسی ٹورنمنٹ میں ہی دونوں ٹیمیں آپسوں بڑھتی ہیں اب دیکھنا ہے کہ ٹیم انڈیا پسلے سال میں ٹی ٹورنٹی ورڈ کپ میں ہار کب ادلہ لے پاتی ہے یا نہیں پسلی بار ایشیا کپ سال 2018 میں کھیلا گیا تھا جس میں ٹیم انڈیا چیمپئن بنی تھی چار سال بعد پھر ایشیا کپ کا ایوجن ہو رہا ہے بھارتے ٹیم کو خطاب بچائے رکھنے کی بھی ذمہ داری ہوگی ویڈیو کیسے لگا؟ کمنٹ باکس متائیے گا ساتھی ہمارے چینل نیوز نیشن سوارڈز کو سبسکرائب کیجئے